نمسکر ای بی پی نیوز پر حاضروں میں روبانہ عصار خان اس وقت کی بڑی خبر جس پر لگاتار ہم نظر بنائے ہوئے ہیں دلی کا شاہین باغ علاقہ اور شاہین باغ علاقے میں عوید اتی کرمان ہٹانے کے لیے آج بلڈوزر کا پہنچنا جس کے بعد سیاسی ہنگامہ برپاں ماملہ سپرم کورٹ تک پہنچا فی الحال گراؤنڈ زیرو پر مطلب شاہین باغ علاقے میں کس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں اس وقت شاہین باغ پر ای بی پی نیوز کے سنباد داتاؤں کی پوری ٹیم موجود ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلیں گے اپنے صحیح ہوگی انکت گپتہ کے پاس اور جانتے ہیں انکت گپتہ سے کہ اس وقت بلڈوزر کہاں پر ہے انکت کیا ابھی بھی کسی طریقے کا کوئی ایکشن یا پھر تھنگ گئی ہے بلڈوزر کی کاروائی تو منع یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈوزر اب یہاں سے روانہ ہو چکا ہے اور یہاں سے قریباً ایک کلومیٹر آگے جاتا ہوا ہم کو نظر آیا تھا اس کے بعد سے نظر بھی نہیں آ رہا ہے جو پولیس کے جو جو جوان تھے جو سرکشہ گھیرے میں بلڈوزر کو لے کر آگے بڑے تھے وہ بھی یہاں سے جاتے ہوئے ان کو نظر آئے ہیں اور ایم سی ڈی کے جو کچھ ادھکاری اور کرنچاری تھے جو بلڈوزر کے ساتھ چل رہے تھے جن کے ساتھ میں بلڈوزر چل رہا تھا انہوں نے جاتے جاتے یہ ضرور کہا کہ یہ آج کے لیے ہو گیا تو کیا یہ مانا جائے کہ یہاں پر صرف ایک میسیج جانے کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ جو عمان صلی اللہ خان پہنچے تھے یہاں پر عام آدمی پارٹی کے ویڈھائک پہنچے تھے یا کانگریس کی نیتہ جو ہے پہنچے ہوئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کو بتا لیا جاتا ہم جو آگر کوئی عوید نرمار تھا اس کو ہٹوا رہے تھے لیکن یہ راجتی مقصد سے بلڈوزر چلوائے جا رہا ہے تو کیا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آج صرف ایک میسیج دینے کے لیے بلڈوزر کو یہاں لائے گیا تھا کیونکہ جانکاری یہ بھی مل رہی ہے ہمارے سہیوگی پرفول اور دیپک لگاتار یہ بھی جانکاری دے رہے ہیں کہ ایک دن کی یہ کروائی نہیں ہے اگر ضرور پڑے گی تو آگے والے آنے والے دنوں میں بھی یہ کروائی ہوگی تو آج یہاں پر بلڈوزر نہیں چلا ہے یہ صاف طور پر میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہم سبھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اے بی بی نیوز کی پوری ٹیم یہاں پر موجود ہیں بلڈوزر نہیں چلا ہے ہاں بلڈوزر کھڑا کیا گیا اور اس کے بعد میں ایک دکان پر جہاں پر یہ کسیط طور پر یہ کہا جانا تھا کہ اوید نرمان ہے جس کو نوٹس کیا گیا تھا وہاں پر سے وہ اسثانی لوگوں نے خودی وہ نرمان گرا دیا ہے تو آج کے لیے ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ کاروائی ختم ہو گئی ہے اب کیا آنے والے دنوں میں رہے گی یا کیا ہوگا یہ ایمچیڈی کی طرف سے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اب وہ کیا جواب آتا ہے اور آج کی کاروائی کو لے کر کے جو پوری راجیتی ہوئی ہے وہ نشی طور پر آنے والے کچھ گھنٹوں میں یا دنوں میں اور زیادہ گرماتی ہوئی نظر آ سکتی ہے جی رو مانا پلکل آپ رہیے ہمارے ساتھ سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے گرام زیرو سے ہی ہماری سہیوگی پراتیما اس وقت موجود ہیں پراتیما جس طریقے سے آنکر گپتہ جانکاری دے رہے ہیں کہ فلحال بلڈوزر شاہین باگ میں آنکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے لیکن کل ملا کر ڈر ابھی بھی شاہین باگ کے لوگوں کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے اور وہ دہشت کی کبھی بھی بلڈوزر کی واپسی ہو سکتی ہے اس علاقے میں بلکل اس سے بلکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا رومانہ وہ کیسے وہ میں تصویروں کے ذریعہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں یہ دور تک آپ دیکھیں گے تو آپ کو ابھی بھی ستھانیہ لوگ یہاں آتے جاتے نظر آئیں گے جو اپنی اپنی دکانوں کے باہر کھڑے ہیں دکانوں کا شٹر ڈاؤن ہے دکانے نہیں کھولی ہیں جہاں پر ایک جگہ ہم پانی پینے کے لیے رکے تو ان کا بھی آدھا ہی شٹر اوپر کھلا ہوا تھا اور وہ لوگ اس پنجز میں تھے کہ شٹر کھولے یا نہ کھولے کیونکہ جس طریقے سے آکشن پورا یہاں اس پورے شاہین باغ میں دیکھنے کو مل رہا ہے لوگوں کے من میں ڈر ضرور ہے سامنے جب فٹوور بریج ہے وہاں پر آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے کیونکہ فٹوور بریج صرف یہاں سے وہاں جانے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو بھاری بھیڑ ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو شاہین باغ میں کیا ہو رہا ہے اس پر نظر بنایا ہوئے ہیں لوگوں کو نہیں پتا کہ کب کیا ہو جائے گا کیونکہ آج صبح بھی کچھ ایسی تصویریں دیکھنے کو ملی لوگوں کو اس بات کی جانکاری تھی سبگہٹ تھی کہ ایم سیڈی کے بلڈوزر یہاں آ سکتے ہیں لیکن ایک امید بھی تھی کہ شاید جس طریقے سے جہاگیر پوری میں ایکشن رہو گیا یہاں پر بھی ایکشن نہ ہو حالانکہ اگر سیدھے سیدھے دیکھا جائے تو بلڈوزر کوئی کام یہاں کر نہیں پایا بلڈوزر نے یہاں آتکرمن نہیں ہٹایا یہاں لوگوں نے کہہ دیا کہ آپ بلڈوزر بچ چلا گیا ہم خود ہی بدد کرتے ہیں اور آتکرمن ہٹا دیتے ہیں اور ویسے ہی تصویریں دیکھنے کو بھی ملی اور ایک آئیک جب وہ کاروائی پوری ہو گئی امارت سے آتکرمن ہٹ گیا تو اس کے بعد بلڈوزر افتار پکڑتا ہوا دوسرے علاقے بچ چلا گیا اس کے بعد یہ کعیاس لگنے لگے کہ اب یہ بلڈوزر کہاں جا رہا ہے کیا کسی دوسرے علاقے کو بھی چنیت کیا گیا جہاں کوئی امارت ہے جہاں آتکرمن ہوا ہے جسے ہٹانے کی کاروائی اب ساؤت ہیم سٹی کی طرف سے کی جائے گی کیونکہ جو پولس کے جوان اور سی آر پی اف کے جوان پہلی لوکیشن پر بوجود تھے وہ بھی کاروائی ختم ہوتے ہو وہاں سے جانے لگے اور اسی طرف گئے ہیں جس طرف جیسی بھی گئی ہے اسی لئے سوال اٹھ رہے تھے کیا کاروائی ابھی بھی آگے جاری رہے گی لیکن جیسا کہ ہمارے تمام سیوگی بتا رہے ہیں ابھی تک بلڈوزر کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے نظروں سے اوچھل ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آج کے لئے کاروائی پوری مان لی جائے لیکن آدھکارک بیان کا انتظار ہم سبھی کو ہے کہ ایم سیڈی کی طرف سے ہی سہی کوئی آئے اور بتائے کہ کیا جو پوری کاروائی انہیں شاہین بھاگ بھی کرنی تھی جس کے لئے اتنا فورس انہوں نے مانگا تھا پولیس نے کہا تھا کہ ہمیں اترکت پولیس بل کی ضرورت پڑے گی فورس کی ضرورت پڑے گی وہ کاروائی کیا اتنی بھرتی جو ہم نے دیکھی یا اس کے علاوہ بھی انہیں کچھ کرنا تھا اور کس بات کا انتظار وہ کر رہے ہیں کیا انہیں لگتا ہے کہ علاقے میں جس طریقے سے بھیڑ بڑھ گئی رانتک دل آگئے اس کے بعد یہ کاروائی روکی گئی ہے تو ان تمام چیزوں پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے